ملکی حالات معیشت ملک کی جہاں پہنچ گئی ہے نابودی کی حق تک ہے پاکستان کی معیشت ذمہ داروں نے اعلان کیا ہے کہ دیوالیا ہو چکی ہے سری لنکا سے بدتر حالت ہے چوبیس کروڑ ملکوں ملک سری لنکا کی کل آبادی پاکستان کے ایک زلے کے برابر ہے پاکستان کی آبادی اس وقت چوبیس کروڑ کے قریبے یہ اوپر ہوگی چونکہ مردم شماری نہیں ہوتی اور صحیح نہیں ہوتی اندازہ نہیں ہے لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اتنی آبادی پاکستان کی ہے خب یہ ایک توانائی ہے اتنی آبادی چوبیس کروڑ توانائی ہے یہ طاقت ہے پھر سرزمین کی اتنی زرخیز ہے ہر نعمت اللہ تعالی کی اس زمین کے اوپر موجود ہے اور اس زمین کو آپ بجائے قدر جاننے کے اس کو آباد کرنے کے اس کو سنبھالنے کے اس کو لوٹنے میں ویران کرنے میں تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں خب عذاب ہے یہ سارا اپنے لئے خرید رہے ہو اور اس حالت میں آپ کے پاس وسائل زندگی ہوتے ہوئے خیانتوں کے نتیجے میں ضروریات زندگی سے محروم ہیں آج جن لوگوں کو ہم پہلے کہتے تھے نہیں کہ یہ عزت والی زندگی گزار رہے ہیں وہ سفید کالر والے لوگ جن کو مانگنا نہیں پڑتا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا فقیر طبقہ جن کو مانگنا پڑتا ہے لیکن یہ جو مانگنے پہ مجبور نہیں تھے اب جو زندگی بن گئی ہے یہ مانگنے پہ مجبور ہے میں خطبہ جمعہ میں اشارہ کیا تھا کہ اس وقت جو کچھ ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایک عمل جو آپ سب بغت رہے ہیں رشوت پاکستان کے اندر ایک قانون بن چکا ہے تیئے چودہ ایک چیز ہے کہ آپ نے رشوت دینی ہے جائز حلال کام بن چکا ہے یہ رشوت کیوں عام ہوئی یہ رشوت اسی وجہ سے عام ہوئی کہ جب لوگوں کی معیشت پوری نہیں ہیں وسائل زندگی ضروریات زندگی ایک انسان کے میسر نہیں ہے ایک طرف سے آپ مغربی طرز زندگی اور اسرافی طرز زندگی کو ترویج کرتے ہو دوسری طرف سے درامت کے وسائل لوگوں سے چھین لیتے ہو جب آپ لوگوں کو تیوش والی زندگی آشیوں والی زندگی کو رواج دیتے ہو میڈیا کے ذریعے اور لوگوں کے اندر رغبت پیدا کرتے ہو کہ ایش والی زندگی گزاریں دوسری طرف سے وسائل زندگی درامت زندگی نہیں ہے کیسے یہ شوق پورا کریں گے رشوت کے ذریعے حرام کے ذریعے سے پاکستان کے ہر ادارے میں سرکاری غیر سرکاری میں یہ کام رائے جائے اور ہم سب ایسے ہیں ہم نے اگر رشوت لی نہیں ہے تو دی ضرور ہے کوئی ایسا مجھے نہیں ہے یقین نمازی کو یہاں بھی ایسا موجود ہو جو کہہ میں نے کبھی نہیں دی آپ پاسپورٹ بنانے جاتے ہیں رشوت دو جائز کام سناختی کارڈ بنانے جاتے ہیں جائز کام گیس کا میٹر لگوانے ہیں رشوت دو اور بجلی کا میٹر لگوانے ہیں آپ رشوت دو لیسانس ڈرائیونگ بنانا ہے رشوت دو آپ نے داخلہ کہیں لینا ہے کالیج سکول یونیسٹری میں رشوت دو آپ نے کچھ بھی کام کرنے اس کے لیے آپ کو اضافی مال دینا ہوگا یہ رشوت ہماری معیشت میں کیسے حرام داخل ہوا اس وجہ سے داخل ہوا کہ لوگوں کے ضروریات زیادہ تھی درامت ضروریات سے کم تھی اس کمی کو حرام سے پورا کیا گیا خب اس سے چل رہا تھا نظام اس حرام سے حلال کے اندر جو کمی تھی حلال درامت کی حرام کے ذریعے سے پوری ہوتی رہی اب جہاں صورتحال پہنچ گئی ہے یہ حرام بھی ناکافی ہو گیا ہے کیونکہ رشوت تو چل رہی ہے اس رشوت کے ہوتے ہوئے ابھی آپ نہ ٹماتر خرید سکتے ہو نہ پیاس خرید سکتے ہو ابھی عید کے لیے آپ کو جو گوشت تو چلے قربانی کا مل جائے گا کسی گھر سے لیکن اس کو بنانے کے لیے آپ کو جو مسالے جائیں وہ نہیں خرید سکتے آپ جہاں قیمتیں پہنچ گئی ہیں رشوت لے کر بھی اب ٹماتر نہیں خرید سکتے رشوت لے کر بھی حرام لے کر بھی اب ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے بچوں کی فیصے نہیں دے سکتے بجلی کا بل نہیں بھر سکتے گیس اپنی گھر کی پوری نہیں کر سکتے اپنی بیماریوں کے لیے علاج معالجہ نہیں کر سکتے آپ رشوت کی ہوتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے اب جب اور سختی آگے یہ معیشت کی کہ آپ حرام کے ذریعے بھی اب نہیں کر سکتے تو تیسرا راستہ انہوں نے کھولا ہے لوگوں کے لیے ٹیکس بڑھا دیئے ہیں قیمتیں بڑھا دیئے ہیں کرنسی کے قیمت ڈاؤن کر دیئے ہیں قرضوں میں سب کچھ دبا دیا ہے ملت کو بوجھ کے نیچے اب ایک راستہ انہوں نے عوام کے لیے چھوڑا ہے بے روزگار عوام اور مہنگاہی میں دبے ہوئے جرم اب معیشت مجرمانہ کے لیے گراؤن بن گیا ہے اب ہرہا رشوت نہیں لیں گے ڈکیتیاں ہوں گی چوریاں ہوں گی چوریوں کے لیے اگر مارنا بھی پڑتا ہے کسی کو تو ماریں گے ظاہرے اس کو اپنا پیٹ پالنا ہے اس کو اپنے ضرورت پوری کرنی ہے اس کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے سوائے جرم کے اور کوئی طریقہ باقی نہیں ہے اور یہ محول بن گیا ہے آپ اگر روزانہ کی خبریں جرائم کی ڈکیتیوں کی اور چوریوں کی اور قتل و غارت کی کل کی خبر جو آپ نے پڑھی ہے قیامت سمجھیں عذاب قیامت والا عذاب شروع ہو گیا ہے پاکستان میں کل کی خبر پڑھی ہوگی وزیر آباد میں بیٹے نے بھرے بازار میں باپ کو زبا کر دیا ہے خنجر لے کر بھرے بازار میں کل خبر کل کی تھی واقعہ شاید پرسوں کا ہوگا آپ نے پڑھی ہوگی وہ خبر دیکھی ہوگی بھرے بازار میں بیٹے نے باپ خنجر سے زبا کر دیا یہاں تک نوبت ہے اور یہ روز ہو رہا ہے اسی اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ بہنوئی نے بیوی بھی مار دی سالہ بھی اپنا مار دیا اسی لاہور کے ایک محلے کے اندر کل کی خبر میں کیوں مارا اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے ان سے پیسے مانگتا تھا یا اپنے نام کوئی چیز کروانا چاہتا تھا اور یہ ابھی ان کو نشئی کہہ دیتے ہیں ابھی ان کو فلان دے نا یہ نشئی نہیں ہے یہ تمہاری بے تقوی سیاست کا نتیجہ ہے یہ جمہوریت دوساد خر یہ اس کا نتیجہ ہے یہ جن کے ہاتھ میں زمام مملکت ہے انہوں نے یہ زندگی لوگوں کے لئے بنایا ہے کام یہ مارڈل ہیں انہی کو دیکھ کر باقی بھی اپنی ضرورتیں پوری کریں گے اب اگر کسی کے گھر میں نظام چل رہا ہے ساتھ والے گھر میں نہیں ہے تو وہ پوچھتے تو ہیں نا عورتیں جاتی ہیں بچے جاتے ہیں بھئی آپ کے خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں آخر میں انہیں راز مل جاتا ہے کہ اس گھر کا کوئی آدمی ڈکیت ہے خب اچھا تو ڈکیتیوں سے یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے اس کے کہتے ہیں بھئی ہمیں بھی رجگار دلوا دو کسی گینگ کا حصہ بنا دو اور یہی اب چھوڑا ہے انہوں نے اور عوام ابھی عید کے بعد انتخابات انتخابات کے لیے مقدسات مذہب ہر چیز اس عذاب کے لیے ہر چیز خرچ کی جا رہی ہے جب مت ماری جائے قوموں کی عذاب کے لیے آپ کو تو شعور اگر ہوتا ہے اس ملت کے اندر جوتے مارتے ہیں ان کو یہ جو ووٹ مانگنے آتے ہیں